اور اب آپ کو بتائیں کہ شاہین ویسن ڈیز سے ٹکرانے کے لیے کر رہے ہیں سخت محنت کیونکہ آٹھ جون سے ملتان میں شروع ہونے والے پہلے ڈین نائٹ او ڈی آئی پر سب کی نظریں جمع ہوئی ہیں اور بہت زیادہ گرمی ہوگی جناب وضاہ گرین شرٹس آن پیپر کافی سٹرانگ ہمیں نظر آ رہی ہے ساتھ ہی ملتان کا سخت موسم بھی مخالف ٹیم کے لیے سخت امتحان ثابت ہو سکتا ہے کیریبینز کو شکست دینے کے لیے پاکستان کی کیا حکمت حملی ہونی چاہیے اور کون سا کھلاڑی ترب کا پتہ ثابت ہوگا اور ہماری ٹیم کو کن کن خامیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے بہت سارے سوالیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا سپورٹس آنالیسٹ عدیل آسن عدیل بہت شکریہ وقت دینے کے لیے good morning اتنے سارے سوال میں نے ایک ساتھ کرتی ہیں بل پہلے یہ بتائے گا کہ ہماری سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے جب ہم میدان میں اتر ہیں جی السلام علیکم and thank you so much good to be back on your show دیکھیں پاکستان کی سٹریٹیجی سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ کو مخابلہ یہاں سے سے ویسٹ انڈیز سے نہیں کرنا بلکہ موسم کے ساتھ کرنا ہے پاکستان سے بڑا چالنج میرے خیال سے ویسٹ انڈیز کے لیے ہوگا اس موسم میں اپنے آپ کو ایڈجس کرنا پاکستان پہ تو بہت سارے کھلاڑی ہیں جو کہ ایسے موسم میں ایسی کنڈیشنز میں کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں however not the international because اس وقت پاکستان کا domestic season جنرلی اس time میں کرکٹ پہ بریٹ لیا جاتا ہے ویسٹ انڈیز کے لیے یہ ایک بڑا چالنج ہوگا یہ بھی یاد رہے کہ ویسٹ انڈیز اپنی full strength side کے ساتھ ان کے تین چار ٹیم کے جو main top players ہیں جو first team کے players ہیں وہ پاکستان ایک بار پھر سے نہیں آ رہے ہیں ایک بار پھر سے question ڈیز اپنی ایک نزبتن کمزور ٹیم یہاں پر بھیج رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا that the opportunity is there with پاکستان to go all out I mean there is absolutely no chance کل میں شرلنکا کے ساتھ پاکستان women team کا match دیکھ رہا تھا اور دیکھتے ہوئے یہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بس پاکستان team بسی match نکالنا چاہ رہی ہے and all no we cannot afford that because یہ بات یاد رکھی ہے یہ World Cup Cricket League ICC World Cricket League کا حصہ ہے یہ سیریز پاکستان has to win all the three matches اپنی World Cup direct qualification کو confirm کرنے کے لئے so they have to play aggressive whatever is the weather whatever I'm sure PCB نے confidence میں لیا ہوگا اپنے players کو اس کے حوالے سے so they need to go all out and win this three nil anything less than that would be a defeat for Pakistan Adil بھائی یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے T20 میں تو بہت اچھا adapt کیا ہے جو modern day cricket ہے لیکن ODI format میں do you think کہ ہم ابھی تک adapt کر پائے ہیں اس situation میں کہ جہاں team 4-400 runs بنا رہی ہیں اور ہم I think ہم ابھی بھی وہی 99 brand cricket کھیل رہے ہیں ہاں دیکھئے اس کی میرے خیال سب سے بڑی reason جو یہاں پر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم نے T20 کھیلی بھی بہت ہے پاکستان کی اگر آپ پچھلے کچھ چرسے میں ODI matches کی تعداد بھی نکالیں گے تو آپ کو یہ دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ بھی بھی بہت ہے پیسیلی بھی بہت ہے پاکستان میں موکم کہ پاکستانی آنیا دنیا بھر لیگ پاکستانی کھلالی آپ کو پیسی بیر تھی کھلالی ایسر کھلالی یہ بھی وجہ ہے اور specially وہ جو پوست مسبہ پوست سرفراز جو ایرا اوڈی آئے کا تھا پاکستان میں وہ جو بابر آزم والا جو ٹائم تھا that we may say that a slightly more aggressive cricket پاکستان نے کھیلنے کی کم اس کم کوشش کی ہے کچھ عرصے میں اس میں ابھی ہمیں اپنے جہور دکھانے کا موقع نہیں ملا this series could be a good start to demonstrate کہ پاکستان بھی وہ چار سو رنز پر میچ والی یا پر ایننگ والی پرکٹ کھیل سکتا ہے